ہیلو فرینز ویلکم ٹو آر چینل دوستو ہمارے دوارہ شروع کی گئی انشینٹ اسٹری کی سریز کی یہ ارٹھ ویڈیو ہے جس میں میں آپ کو مہا جنپت کال کے بارے میں بتاؤں گا مہا جنپت کال کے اندر ہم مینلی مغر ایمپیر یعنی مغر سامراج کے بارے میں ڈسکس کریں گے تو اگر آپ نے اس سے پہلے کی انہیں ویڈیوز کو نہیں دیکھا ہے تو پہلے انہیں جرور دیکھیں اور اگر ویڈیوز ہیلپھول لگے تو ویڈیوز کو اپنے زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تو دیکھئے پسلی ویڈیوز میں میں نے آپ کو لیٹر ویڈیوز یعنی اتر ویڈی کال کے بارے میں بتایا تھا اور لیٹر ویڈیوز 1000 بیسی سے لے کر 600 بیسی تک تھی تو انسینٹ انڈیا نشٹری میں 600 بیسی کے آسپاس کے ٹائم کو بہت ایمپورٹنٹ چینجیبل ٹائم مانا جاتا ہے کیونکہ اس سمیں سوسائیٹی میں بہت سے چینجز دیکھنے کو ملے لائک اس سمیں جو اس سمیں کو سرواتی نگروں کے وکاس کے ساتھ جڑا جاتا ہے یعنی جو بھارت میں سرواتی نگر بنے وہ اسی سمیں بنے تھے اور لوہے کی خوچ سے اس سوسائیٹی میں بھی چینجے جائے اکانومی کلی چینج جائے لوہے کی خوچ کے قارن اس ایج میں بودھزم اور جینیزم سہیت بہت سے فیلوسوپیکل آئیڈیو لوجیز ڈیبلپ ہوئی تھی اور سب سے ایمپورٹینٹ یہ کہ اسی سمیں مہا جنپدوں کا نیرماروہ یعنی کہ لیٹر ویڈک ایج جو جنپد ہوتے تھے وہ اب مہا جنپد میں چینج ہو گئے جس طرح آج ہماری دیش میں 28 اسٹیٹ ہیں ویسے ہی 600 بیسی میں بھارت کو آریا برتے کہہ دے تھے اور اس سمیں آریا برتے میں 16 مہا جنپد تھے اور بودھزم اور جینیزم گرنثوں میں بھی 16 مہا جنپدوں کا اُلیق ہے جن میں سے مگد، کوسل، کورو، پانچال، گندھار اور اوانتی جیسے نام پرسید ہیں ہر مہا جنپد کی ایک capital یعنی رازدھانی ہوتی تھی جس میں پھوٹ سے ڈھکا جاتا تھا یعنی کلوں سے اسے ڈھکا جاتا تھا کلے بندی کی جاتی تھی تو کچھ ایمپورٹینٹ مہا جنپدوں کی capital بھی آپ کو پتا ہونی چاہیے ان مہا جنپدوں میں سب سے مہترپون مگد تھا اس کے بارے میں ہم ابھی الگ سے ڈسکس کریں گے تو دیکھیں جو مگد تھا اس کی capital رازگرہ تھی اوانتی کی capital اجینی تھی وجی کی capital ویسالی تھی کوسل کی capital سرابشتی تھی کورو کی رازدھانی ہسٹینہ پورٹی اور گاندار کی رازدھانی تکسیشلہ تھی اور جو تکسیشلہ ہے یہ سندو اور جھیلم کے بیچ میں استیت ہے اور یہ انڈیا میں سکسکہ سب سے ارلیسٹ پلیس تھا اور باکی مہا جنپدوں کی رازدھانی یہاں پر دی ہوئی ہے ان سبھی مہا جنپدوں میں مگد جو کی present time کے بھیار میں تھا سب سے important اور powerful مہا جنپد تھا اور اس کے powerful ہونے کے بہت سے region ہیں تو دیکھیں مگد کے سکتی سالی ہونے کے جو پہلا region تھا وہ یہ تھا کہ یہاں farming بہت اچھی ہوتی تھی اگر آپ map میں دیکھیں تو یہ دیکھیں مگد والا region گنگا اور یمنا آردھی نڈیوں کے کنارے تھا اور نڈیوں کے کنارے والے area میں farming بہت اچھی ہوتی ہے اور river کے کنارے ہونے کا دوسرا benefit یہ ہوتا ہے کی نڈیوں کے راسترے travel بھی ہو جاتا ہے اور اگلا region یہ تھا کہ یہاں لوے کی جو کھدانے تھی وہ بھی بہت تھی اگر آپ present time کے 4 گھنٹے کو دیکھیں تو یہ ریجن اس سمیہ کا مگد میں تھا اور لوے کی کھدانوں کے کارن ویپن بنانا ایزی تھا اس سمیہ کا جو ایس تھی اس سمیہ یودھ بہت ہوتے تھے اور یودھ کے لئے جو ویپن تھے یہ سب سے نیسیسری چیز ہوتی تھی اور اسی کارن مگد میں لوے کی کھدان ہونے کے کارن یہاں پہ ہٹیار بنانے کے لئے ویپن بنانے کے لئے لوے کی کمی نہیں تھی اگلا region یہ تھا کہ یہاں کے جنگلوں میں ہاتھی بہت تھے اور اس سمیہ وار میں ہاتھی بہت ایمپورٹینٹ ہوتے تھے ایک طرح سے بھی سینہ کا حصہ تھے اور بودھزمن جہنیزمن رائٹر نے یہاں کے راجاؤں کی پولیشیز ڈاکٹرین کو بھی مگد کے پروگریس کا ریجن بتایا ہے مگد میں بہت سے ونسوں کے راجاؤں نے ساسن کیا تھا مگد میں سب سے پہلے ہریہک ونس پھر سیسوناغ ونس پھر نند ونس اور پھر موری ونس نے ساسن کیا تھا اب انہی ڈائنسٹیز کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو مگد میں سب سے پہلے ہریہک ونس نے ساسن کیا تھا اور بیمبیسار اس ڈائنسٹیا ونس کا پہلا ساسک تھا بیمبیسار کے سمیہ مگد کی کیپٹل گریبج جسے راجگرہ بھی کہا جاتا ہے وہاں تھی بیمبیسار کا ساسنکال 544 سے لکے 492 بیسی تک مانا جاتا ہے بیمبیسار نے اپنی پاور اور اپنے راجج کا ایکسپینشن کرنے کے لیے ویوائک سمبنوں کی نیتی کو اپنایا اس نے کوسل لچھبی اور گاندار سے ویباہ سمبن نشطہ پہلے کیے یعنی وہ اپنے راجج کو پھیلانے کے لیے زیادہ سے زیادہ مہاجر پتہوں کے ساتھ ویوائک کرتا تھا وہاں کی راجکمانیوں سے ویوائک کرتا تھا بیمبیسار گوتم بودھے کا سمکالین تھا اور وہ بودھیزم کو مانتا تھا اور بیمبیسار کا رجو راجویدی تھا وہ جیوک تھا بیمبیسار کی حتیہ اس کے بیٹے اجاز سٹرو نے کی اور اجاز سٹرو ہریعک ونس کا دوسرا سسک بنا اجاز سٹرو کو کونک بھی کہا جاتا ہے اجاز سٹرو نے یودھے کر کے ویساری اور کاشی کو مگد میں ملا لیا تھا اور اس نے اس یودھے میں رت موسل اور شلہ کنٹک نام کے نئے ویپنز کا یوز کیا تھا اجاز سٹرو کے کال میں ہی فرشٹ بودھیزم کونسل بھی یعنی پرثم بودھیزم سنگیتی جو راجگرہ میں ہوئی تھی یہ بھی ہوئی تھی اور اجاز سٹرو کے کال میں گوتم بودھے کو نیرواان بھی پراغت ہوئا تھا نیرواان مرلک جو سریع کو تیاغنے کی پرکٹیزہ ہوتی ہے اسی کو بودھیز میں نیرواان کھا جاتا ہے اور گوتم بودھے کو نیرواان اجاز سٹرو کے کال میں ہی پراغت ہوئا تھا اجاز سٹرو کا بیٹا ادائن اس کی ہتیا کر گدی پر بیٹھا تھا ادائن نے گنگا اور سون ریور کے سنگم میں پاتلی پوٹن نام کے سیر کی اسٹاپنا کی تھی اور اسے اپنی رازانی بنایا تھا ادائن جین دھرمہ کا انویائی تھا ادائن کے بعد انیرود مونڈ اور ناگ دسک ہریعک ونسک کے اگلے ساسک بنے یعنی کہ ناگ دسک ہریعک ونسک کا انتیم ساسک تھا تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہریعک ونسک سمجھ مایا ہوگا تو دیکھئے ہریعک ونسک کے انتیم ساسک ناگ دسک کی ہتیا سیسو ناگ نے 412 بی سی میں کر دی تھی تو یہی سے مگد کی دوسرے ونسک سی 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 اونتی اور وست پر ادھکار کر کے اسے مگد ایمپیئر میں ملا لیا تھا سی 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 ناگ پاٹلی پوٹر کے علاوہ ویسالی کو بھی دوسری کپٹل اپنی بنایا تھا تو دیکھئے سی 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 ناگ کے بار اس کا اترہ دکھاری کالا سوگ جسے کاک ونڈ بھی کھا جاتا تھا وہ ساسک بنا تھا اور کالا سوگ کے ٹائم سیکنڈ بودھ سنگیت ہوئی تھی جو کی ویسالی میں ہوئی تھی اور اس کی ادھی اکشتہ سوا کامی نے کی تھی کالا سوگ کے مرنے کے بعد اس کے اترہ دکھاری نے 344 بی سی تک ساسن کیا تھا اور اس ڈائنسٹی کا لاشٹ ایمپریر ننڈ بردن تھا یعنی کالا سوشنا ونس کا انتیم جو ساسک تھا وہ کالا سوگ تھا تو دیکھئے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو نولیج بر لگی ہوگی تو اگلی ویڈیو میں میں آپ کو نند ونس کے بارے میں بتاؤں جس میں سکندر نے بھال پر آکرمن کے آگا اس ید کے بارے میں تو دیکھئے اگر آپ کو ویڈیو ہلپ لگتی ہے نولیج بر لگتی ہے تو اسے اپنے زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں دھنیواد